رب زدنی عجمہ رب زدنی عجمہ رب زدنی عجمہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظران ساری حاضر خدمت ہیں آپ کے لئے ایک نیا چپٹر لے کے آئی ہیں سیلت الفیل شروع کرتے ہیں حفظ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم و على زواجی و اصحابی و ذریعاتی عجمہ رب شرح لی صدری و یسی لی امری بحلو لقطتا مل لسانی افقہو خولی سیلت الفیل تو یہ فیل کے ساتھ مل کر آتے ہیں سیلت یعنی ان کے ساتھ ملے ہوئے تو یہ فیل کے ساتھ آتے ہیں اچھا یہ کیا ہوتے ہیں یہ حروف جارہ ہوتے ہیں اور فیل کے ساتھ آتے ہیں کسی فیل کا سیلہ ایک ہوتا ہے اور کسی فیل کے کئی سیلے ہوتے ہیں فیل کے ساتھ سیلہ مل کر مختلف معنی دیتے ہیں یعنی اگر یہ حروف با کے ساتھ آئے گا تو مختلف معنی دے گا فی کے ساتھ آئے گا تو مختلف معنی دے گا وہی فیل ہوگا وہی فیل ہوگا مگر حرف جر بدلنے کے ساتھ ساتھ میننگ بھی بدل جاتے ہیں اور ہر فیل کے ساتھ سلے کا ہونا ضروری نہیں ہے کچھ فیل کے ساتھ کوئی سلہ نہیں آتا اور یہ عربی زبان ہم سیکھ رہے ہیں اور قرآنی زبان ہم سیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں سلط الفیل لیکن ہم غور کریں تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے جیسے ہم انگلی زبان ہیں انگلی زبان میں ہم جب پٹ کا لفظ ہے اس میں آؤٹ لگا دیں پٹ آؤٹ لگا دیں تو اس میں کیا ہے پٹ کا سلہ جو ہے وہ آؤٹ ہوگا اور اسی طرح پٹ آف اگر ہے تو اس کے پٹ میں پٹ فیل ہے اور آف جو ہے ہم اس کے اندر سلہ لگا دیں تو کیا ہے پھر دونوں کے معنی مختلف ہو جائیں گے مطلب پٹ آؤٹ جب ہم کہیں گے تو پٹ آؤٹ کا مطلب وہ طرح بجھا دینا اور جب ہم کہیں گے پٹ آؤف تو اس کا مطلب ہوگا ملتاوی کر دینا تو یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ اس فیل کے ساتھ سلہ آتا ہے اور ہر سلہ جو ہے وہ مختلف معنی دیتا ہے چلے اب ہم جو ہیں کچھ فیل کے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر اس کو مثالوں سے سمجھائیں گے جیسے ہے زہبہ تو زہبہ لازم فیل ہے لیکن زہبہ کے مطلب وہ تاہی جانا تو زہبہ جو ہے وہ اکثر با کے سلے کے ساتھ آتا ہے جیسے مثال ہے زہب اللہو بینوریہیم کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا لیکن اب میننگ جو ہے وہ لے گیا ہو گیا اب جانا نہیں رہا میننگ یعنی اس کے سلے نے اس کو متعبی بنا دیا اور اسی طرح اس کا لام بھی سلہ ہے اور زہبہ الہ کا بھی سلہ ہوتا ہے زہبہ الہ اہلہی یتمتا یہ قرآن کی آیت ہے سور خیامہ کی زہبہ الہ اہلہی یتمتا اسی طرح زہبہ کا سلہ ان بھی ہوتا ہے اور اس کے مطلب ہوتے ہیں دور ہو جانا الگ ہو جانا اور اس کی آیت قرآن کی فلمہ زہبہ ان ابراہیمر روئو جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اب دیکھیں زہبہ کے مطلب جانا ہے لیکن جہاں زہبہ ان کے ساتھ آیا تو اس نے ترجمہ بنا دیا کیا ہو گیا دور ہو جانا تو جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اچھا سلاشی مزید فی سے بھی جب زہبہ آتا ہے تو تب بھی متعددی ہوتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ سلہ بھی آ جائے تو پھر وہ اس کو متعددی در متعددی بنا دیتا ہے یعنی متعددی لہ مفہولین اچھا جی ایک اور ان کی مثال لیتے ہیں لَيَقُولَنَّ زَحَبَة سَيِّعَاتُوا اَنِّي وہ ایک مذکر لازمان کہے گا کہ میرے گناہ مجھ سے دور ہو گئے تو یہ آپ نے دیکھے زہبہ کے ساتھ انی آیا دیکھیں نا فیل پہلے فیل آ گیا زہبہ فائل سیعاتو اور انی جو ہے یہ کیا ہے زہبہ کا سلہ ہے تو یہ فائل کے بعد بھی آ سکتا ہے چلیں جی دوسرا ہم لیتے ہیں خاراجہ تو خاراجہ بھی یہ لازمی فیل ہے خاراجہ وہ با کے سلے کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ نکالنا ہوگا کیسے خاراجہ کا ترجمہ ہے نکلنا لیکن جب یہ با کے سلے کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ ہو جائے گا نکالنا خاراجہ جو ہے من کے سلے کے ساتھ آ جا اب بھی آتا ہے خاراجہ زید من المسجدی خراجہ اللہ کے سلے کے ساتھ بھی آتا ہے تو جب اللہ کے سلے کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ان سے ملنا جیسے آیا تھا نا قرآن کی کہ جب بددو آئے تھے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر تو انہوں نے شور مچائے کہ یا محمد وخرج علینا کہ محمد ہم سے آ کر ملو تو اللہ کے ساتھ جب خراج آئے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا ملنا اچھا اس کے بے علاوہ پھر ہے امارا ہم نے لیا امارا امارا باقے سلے کے ساتھ آتا ہے امارا کا مطلب تو نہ حکم دیا تو یہ باقے سلے کے ساتھ بھی آتا ہے قُلْ اَمَرَا رَبِّي بِلْقِشْتِ یہ سورہ آراب کے آیت ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے انصاف کا اِنَّ اللَّهَ یہ تو بڑی مشہور ہے ہر جمعے کے اس میں خطبے میں پڑھی جاتی ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِسْانِ بَيْتَعِذُ الْقُرْبَةِ تو یہ کیا ہے یامرو جو ہے امارا جو ہے یہ باقے سلے کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اچھا اسی طرح پھر ہے نَهَا نَهَا یہ باق نون سے آتا ہے نَهَا یا ان کے سلے کے ساتھ بھی آتا ہے اور من کے سلے کے ساتھ بھی آتا ہے اس کے مثال ہے وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اس نے روکا اپنے نفس کو خواہشات سے اچھا اب لینے راغبن راغبن جو ہے وہ با کے ساتھ بھی آئے گا ان کے ساتھ بھی آئے گا الہ کے ساتھ بھی اور فی کے ساتھ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بعض فیل جو ہیں وہ کئی کئی سلوں کے ساتھ آتے ہیں اور اس کی مثال ہے اِنَّا اِلَى اللَّهِ راغبون راغب کے مطلب جہنے دو ہوتی ہیں محبت بھی ہوتا ہے اور نفرت بھی ہوتا ہے اب یہ سلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے سلے کے ساتھ آیا ہے تو راغبن ان جب آئے گا تو اس کا مطلب نفرت ہوگا اور جب راغبن آئے گا دوسرے کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب ہی جو ہے محبت کے ہوگا تو اراغبن ان اراغبن انتا انالیہتی یا ابراہیم یہ جب حضرت ابراہیم کے باپ آزر نے ان سے کہا تھا کہ جب انہوں نے منع کیا تھا کہ بتوں کو نہیں پوجھو تو اس نے کہا اراغبن انتا انالیہتی اے ابراہیم کیا تو میرے خداوں سے نفرت کرتا ہے اچھا یہ ہم لیتے ہیں سآلہ سآلہ جو ہے بہت زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے اور یہ باپ فاظ سے آتا ہے یا سلونہ کا انیل اہلہ سورہ بخرہ کیا آئے تھے یہ کہ وہ ستو سے چاند کے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں تو سآلہ کا فیل جو ہے وہ کس کے ساتھ آیا ہے یہاں پہ ان کے ساتھ آیا اور سآلہ کا فیل جو ہے ویسے عموماً متعددی الہ مفہولین ہوتا ہے اور اس کا مفہول بہی ثانی جو ہے عموماً سلے کے ساتھ آتا ہے سآلہ با کے سلے کے ساتھ بھی آتا ہے لیکن وہ عمومی نہیں ہے با ان کے معنی دیتا ہے جیسے یہ ہے سآلہ سائلن بی عذابن واقع تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مفہول بہی اول جو ہے وہ محضوف ہے اور مفہول بہی ثانی جو ہے تو اس کے ساتھ بالک کر آیا ہے سآلہ سائلن پوچھنے والے نے پوچھا اب کس سے پوچھا یہ نہیں ہے نا تو یہ مفہول بہی اول تھا اچھا اب کیا پوچھا بی عذابن واقع واقع ہونے والے عذاب کے مطالب پوچھا تو یہ مفہول بہی ثانی ہے عذاب تو اس کے ساتھ جو ہے یہ بالک کر آیا ہے اسی طرح سآلہ کا ایک مثال ہے اما یتسالون ان النبائی لازیم تو سآلہ کا اس میں ہے نا اما ان آگیا نہیں ہے اور سآلہ فعل کے ساتھ آگیا مل کے تو سوال کرتے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں ان النبائی لازیم ایک بڑی خبر کے بارے میں تو سآلہ کا عمومی صلاح ان ہے اچھا جی اسی طرح شین رائیہ ہوتا ہے اس کے مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے خریدنا بھی ہوتا ہے اچھا ایک چیز جو ہم نے ایک اور مثال ہم نے لیے اس خدا سے ڈروں جس کے باستے سے تم قرابت داروں کے سے حق مانگتے ہو چلیں جی ایک اور ہم لیتے ہیں تابہ تو تابہ کا جو ہے ممن صلاح الہ آتا ہے یعنی ہمارا رب سے معافی مانگنا جب الہ کے ساتھ آئے گا تو یہ ہم انسانوں کے لیے آئے گا کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنا توبو الاللہی توبتن نسوحا کیا ہے کہ اللہ سے خالص توبہ کی طرف پلٹو اور فتلقہ آدموں میں ربی ہی کلماتین فتابہ علی اس میں ہم نے دیکھا کہ آدم نے کچھ کلمات سیکھے اپنے رب سے کچھ کلمات اپنے رب سے سیکھے آدم نے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اس میں ہم نے دیکھا فتابہ علی پھر وہ متوجہ ہوا اس پر اس پر آدم پر تو یہ جب آیا اللہ کے سلے کے ساتھ آیا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آگیا اور اس کا مطلب وہ متوجہ ہونا اچھا یہ کہاں لیتے ہیں قامہ قامہ جو ہے وہ با کے ساتھ سلہ لے کے آتا ہے الہ بھی لاتا ہے فی بھی لاتا ہے لی بھی اور الہ بھی اب ڈکشٹری میں جو ہے مومن جو ہے نا وہ سلہ دیا جاتا ہے لیکن جو عمومی سلہ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے غیر عمومی سلہ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا اس کے مائنے جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں اصلًا مائنے وہی ہوتے ہیں دیکھیں اگر عمومی سلہ آ جائے غیر عمومی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ تدمین تو ہم جو ہم پچھلے اس میں پڑھ چکے ہیں ویڈیو میں کہ تدمین کیا ہوتی ہے غیر عمومی سلہ آئے گا تو وہ تدمین کی بات ہوگی اچھا ہم قامہ کی بات کر رہے تھے تو قامہ کی مثال ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور پھر ہے اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا فُسَالَ اچھا جی پھر ہے دعوی دعوی جو ہے وہ باقے سلے کے ساتھ آتا ہے الہ بھی لاتا ہے وہ اہنی آشین کو لے لیں آشا یعیشو اس کا سلہ فی اور اللہ ہوتے ہیں غفرہ لے لیں غفرہ جو ہے باپ دعاستہ آتا ہے لیکن یہ فی کا سلہ لاتا ہے کفرہ لے لیں گے بھی فی کا سلہ لائے گا افاوہ لے لیں گے ان کا سلہ لائے گا سجدہ لے لیں گے اس کا سلہ جو ہے وہ نہیں آتا تو ہر فعل کا سلہ نہیں ہوتا کسی کے ایک ہوتے ہیں کسی کے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو اور ہر سلہ جب لگتا ہے تو مختلف معنی دیتا ہے تو یہ آپ کو جو ہے نا دکشنری سے بھی پتا چلتے ہیں دوسرے یہ کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت جیسے confusion نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ سلا جو ہے وہ میننگ بدل دیتا ہے ایک لفظ کے تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم